اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف جس نے زندگی بھر ایم سے کہ ڈاکٹرز کی خدمات کی اس نے اسپتال کے بڈ کی تلاش میں دم توڑ دیا دیش میں کورنا وائرس کے وجہ سے حالات کافی خراب ہیں ہسپٹل میں مریضوں کو بڈ نہیں مل رہے ہیں نوبت یہاں تک آپ مہنچے کہ ایم سے اپنی خدمات دینے والوں کو بھی بڈ نصیب نہیں ہو رہا ہے بائیس سال تک ایک دکاندار رحمت انکل کے نام سے جنے جانا جاتا ہے انہوں نے مسکرات کے ساتھ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے اوبرتے ہوئے ڈاکٹروں کی خدمت کی انہوں نے انسٹیٹیوٹ کے ہاسٹل کمپاؤنڈ میں اکیلی شاپ چلائی جہاں وہ روزانہ زندگی میں کام کرنے والے ضروری چیزیں بیچا کرتے تھے لیکن ایک دن جب ان کو کرونا کی کچھ سیمٹمز نظر آئے تو ان کے گھر والوں نے ان کو دلی کے ایم سے اسپتال لے گئے جہاں انہیں بیڈ نہیں مل سکا رحمت انکل نے جہاں اپنے زندگی نکالی ان کا اپنا ایمز مریضوں سے بھرا ہوا تھا ان کو دلی کے کسی بھی ہاسپٹل میں بیڈ نہیں مل سکا جس کی وجہ سے ان کو گھر لائے گیا اور گھر میں ہی آکسیجن سلینڈر سے آکسیجن پہنچانا شروع کیا گیا اس کے بعد سلینڈر ختم ہو گیا نیا سلینڈر ملنا سکا اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے کچھ دن پہلے جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے دکان کے شٹر کو نیچے کھینچا اور ایک نوٹ چسمہ کیا جس میں لکھا تھا تبیت خراب ہے آج دکان بند رہے گی ایمز کے ڈاکٹر رحمت انکل کو شوق سیاد کرتے ہیں ایمز کے ایک ریسیڈنڈ ڈاکٹر پان شرما نے انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ رحمت بہت مددگار تھے مجھے یاد ہے جب کرونا وائرس بیماری شروع ہوئی تھی تب دوسرے سارے سٹورز بند ہو گئے تھے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ کوویٹ کی خلاب لڑائی میں وہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہیں انہوں نے ہماری مدد کے لیے اپنے سٹور کو چوبیس گھنٹے کھلا رکھنے پر فیصلہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ کچھ وجہ کی بینا پر ایمز کے ذمہ داروں نے انہیں اس کی جازت نہیں دی لیکن وہ ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہتے تھے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی